بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی ایک چمچ Garrett لیسن 2001 1قلできتا ہے اس کی میں پیسپ لیے 10INA اخفاء کیا واستجاب کیوں اسی مکنی اور ایٹھن اگر ان چکل کرلیں پیاس ہری مرچیں اور لیمون بھرنی ہم نے اور آدھا کلو میں نے دہی لے لیے اور اس کے علاوہ یہ مسالہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہم نے ڈالنا کیونکہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے مسالہ بنایا تھا تو پھر ہم مشکل میں کیوں پڑھیں تو یہ میں نے سب سے پہلے چکل لینا ہے ایک بڑا بول میں نے لے لیا اور اس میں میں سارا چکن ڈالوں گی ایک کلو بولنس میں نے لیا آپ ڈیوالا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں یہ آدھا کلو سے زیادہ دہی ہے آپ تقریباً آدھا کلو ڈالیں اگر آدھا کلو بنا رہے تو ایک پاؤ دہیں ڈالیں اس میں میں ٹماتر نہیں ڈالتی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں لیکن اثر ہے اس بھی ٹماتر کے بغیر ہے اور یہ اچارگوش مسالہ یہ ہم نے ڈالنا ہے بس اتنا سا بچایا ہے یہ ہم نے مرچے جو ہیں ہری یہ ہم نے برنی ہے اوپر فرائی کر کے لگانے کے لیے یہ مسالہ نکا کے میں میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی اس میں یہ ادھرک اور لسن کا پیسٹ بھی ڈال لیں گے بہت آسانی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے یہ والا چکن اور کھانے میں تو بہت مزے آتا ہے اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اب ایک دیچکی لیں گے اور اس میں میں آدھا کپ آئل ڈال لوں گے اور اس میں میں پیاس سوفٹ ہونے تک بناوں گی بہت باریک میں نے پیاس کٹا ہوئے زیادہ تیز آنچ پہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اگر ہم ہلکی آنچ پہ کریں گے تو ساتھ گلٹا بھی جائے گا یہ میں ہر ایمچ کو کٹ لگا لوں گی جب تک ہمارا پیاس سوفٹ ہو رہا ہے اس طرح اس کو کٹ لگا لیں گے اور اس میں سے بیج ہم نے نکال دینا ہے اس طرح اس سارے بیج میں نکال دوں گی کیونکہ اس میں میں نے مسالہ بڑھنا ہے یہ یہ میں نے دور لیمونی ہے ان کا میں نے رس نکالنا ہے کیونکہ اس میں میں نے مسالہ کو مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس لیمون نہیں ہے آپ سرکہ بھی لے سکتے ہیں گھر میں جو چیز ہے وہ لے 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 بعض بہو بیٹیاں کہتے ہیں اپنی امیوں سے یہ چیز ہوگی تو ہم یہ بنائیں گے یہ چیز ہوگی تو یہ بنائیں گے بھئی مشکل پیدا نہ کریں جو گھر میں ہے اسی سے بنانا سکھیں اس میں بنا کے دکھائیں اپنی امیوں کو ساس کو تو وہ بھی خوش ہو جائیں کہ ہر چیز کے لیے بزار نہیں دوڑنا پڑے گا کچھ لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی ہتم یہ بھی ہتم گھر میں بیٹی آنی ہو تو بہو نے ایک بہو کہتی ہے کہ ساس کو یہ بھی ہتم ہے یہ بھی ہتم ہے مگوا کے دیں گے تو کھانا بنے گا تو وہ اتنی لمبی لسپ پکڑا دیتی ہیں عذاب بنا دیتی ہیں گھر میں جو ہو اسی سے بھی بنا کے ٹرائی کریں بہت اچھی چیزیں بن جاتی ہیں اگر کچھ مس ہو جائے تو اس سے بھی کام چلا لیں اب میں یہ لیمون کا رسنے چھوڑ لوں گی اس کے بعد میں آپ کے سامنے مسالہ بڑھوں گی یہ میں نے لیمون کا رس نکال لیا ہے اس میں میں یہ سارا مسالہ ڈالوں گی جس دن میں نے مسالہ بنایا تھا اسی دن میں نے مقدار بدائی تھی کہ یہ ایک کلو گوشت کا مسالہ ہے اور دیکھیں میں نے پورے کا پورا استعمال کر لیا ہے ایک کلو میں یہ میں اس میں مکس کر لوں گی آپ اناردانہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے لیمون کر لیا ہے اس لیے میں نے اناردانے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں یہ پیسٹ کی شکل ہو گئی اب میں یہ حریمیچ پکڑوں گی اور اس میں اس طرح بڑھتی جاؤں گی اس طرح دباتی جاؤں گی اور یہ تیار ہوتی جائے گی بہت جلدی یہ بڑھ جاتے ہیں جن لوگوں کو لبجی ہے وہ دستانی وغیرہ پہن لیں حریمیچ سے بعضوں لوگ برداشت نہیں کرتے جتنا مسالہ اس کے اندر آئے گا وہ بڑھ لیں گے سارے کچھن میں چار گوشت کی پشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ اندر تک چلا گیا اور یہ جو بچ گیا ہے یہ میں اوپر سے ڈال لوں گی اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں پیاس سوٹ ہو گیا اب میں نے تھوڑا چولا تیز کر دیا گولڈن نہیں کرنا کیونکہ میں اس کا کلر دار نہیں چاہیے اب میں نے جو میرینیٹ کیا ہوا ہے گھئی اور گوشت اس کو میں اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح چمچ لائیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا پھر میں چمچ لانا چھوڑوں گے اور کیا تھائی یہ پکنا شروع گیا ہے اب میں اسے دم پر لگا دوں گے اور آل شلکے کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے چکن بھی گل گیا اور مسالہ بھی اب میں سے بھون لوں گی چولا تھوڑا تیز کریں گے گی اوپر آنے تاک میں سے بھون لوں گی گی اوپر آ گیا اور یہ سالن تیار ہو گیا میں نے اس میں ذرا بھی پانی شامل نہیں کیا میں چولے سے اتاروں گی اس سے اور ایک پین میں اوپر رکھوں گی دو چمچ آل ڈال دیں گے بس مرچیں فرائی کرنے کے لیے سالن کو میں بول میں نکال دیتی ہوں موسیقا موسیقی موسیقی اویل گرم ہو گیا اس میں ادھرک ڈالوں گی موسیقی اور یہ ہری میچے ڈالیں گے جو مسالہ بری تھے تیزی سے اس کو ہلائیں گے کیونکہ ہمیں یہ جلانا نہیں کیونکہ موسیقی اب یہ بچاپا مسالہ یہ بھی میس کے اوپر ڈال دوں گے یہ بھی فرائی ہو جائے اس طرح مرچے بنا کے آپ پراتھے کے ساتھ ناشتے پہ بھی لے سکتے ہیں بہت مددار لگتی ہیں بچولا بند کروں گی اور اس کو سارے کو میں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے سارلن کے اچار گوش تیار ہو گیا اچار گوش تیار ہو گیا دس منٹ نہیں لگے تقریبا بیس پچیس منٹ میں میں نے یہ سارلن بنایا اگر پریشر میں بناتی تو دس منٹ لگتے میں نے پریشر میں نہیں بنایا کچھ لوگ نہیں پسند کرتے آپ اسے دیجکی میں بنا لیں پریشر میں بنا لیں اگر مجھے جلدی ہوتی تو میں بھی پریشر میں دس منٹ میں تیار کر لیتی پلیز بنائیں بہت مزیدار ہے اسے پراتھے کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ یا گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتا ہے اور وائل چاولوں کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے پلیز بنائیں دیکھیں وہ مسالہ جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا اس سے میں نے اتنا مزیدار سالن تیار کر لی ہے آگے میں اس کی ویجی ٹیبل بھی بنانا سکھاؤں گی تاکہ ویجی ٹیرین کے لیے بھی آسانی ہو جائے وہ بھی چار کا مزیدار لے سکیں چار مسالے کا تو بنائیں انجوائے کریں اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ